ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دیویندر سنگھ چاہبا آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو کینیڈا گورنمنٹ ہے جو انہوں نے نیا پروگرام شروع کیا ہے سی ای آر بی پروگرام جس کو ہم کینیڈا ایمرجنسی ریلیف بینیفٹ پروگرام کہتے ہیں جو انہوں نے نیا پروگرام شروع کیا جس میں جو بھی لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں سب کو دو ہزار ڈالر پر منت اگلے چار مہینوں کے لیے ملے گا اس میں کون کون سے لوگ کور ہوں گے اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا کیا لیجیویٹی ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے جو اس میں کور ہوگی وہ ہوگی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جس میں انڈیان سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اس لیے کور ہو جائیں گے کیونکہ جن کے پاس بھی ورک پرمیٹ ہے وہ سارے جو لوگ ہیں وہاں کینیڈا میں وہ کورڈ ہیں جس کے پاس بھی کینیڈا کا سٹوڈی ویزا ہے کوئی بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ انڈیان سٹوڈنٹ ہے چاہے کسی بھی دیج کا کیونکہ جو سٹوڈی ویزا ہوتا ہے اس میں اوپن ورک پرمیٹ اس کے ساتھ ان کو ملتا ہے چاہے وہ پارٹ ٹائم جوب کرتے ہیں چاہے وہ فل ٹائم جوب کرتے ہیں پر ان سبھی کو اس پروگرام کے انڈر کور کیا گیا ہے تو اس کے وجہ سے وہاں کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کو بھی یہ دو ہزار دو ہزار ڈالر پر منت کا جو بینیفٹ ہے اگلے چار مینوں کے لیے ان کو ملے گا وہ آٹومیٹکلی ان کے اکاؤنٹ میں کینیڈا گورنمنٹ ان کو ڈیگوزٹ کر دے گی تو اس میں جو نیکسٹ کیٹیگری ہے جو وہ وہ ہے جن کے پاس ورک پرمیٹ ہے جن کے پاس چاہے ایلام آئیے ورک پرمیٹ ہے چاہے اوپن ورک پرمیٹ ہے اگر وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ورک پرمیٹ میں چاہے وہ کسی بھی دیش کے ہیں چاہے وہ وہاں کے سٹیزن ہیں ان سبھی کو بھی یہ بینیفٹ ملے گا جس میں آپ کو دو ہزار ڈالر پر منت اگلے چار مینوں کے لیے ملے گا اور اس میں چاہے وہ جسٹ کو کام کر رہے ہیں چاہے ہاں سبھی طرح کے ورک پرشفیر لے ہیں اس میں تو اس میں اور کوئی میجر انہیں نہیں ہے اس میں اور جو ریکواärمنٹ کی آپ کو اس وقت کینیڈا میں ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے جب آپ کی جوانب گئی ہے جب آپ کو بینی فیڈ مل رہا تب بھی آپ کینیڈا میں ہی پریزنٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو جن کے بعد پرمنٹ ریزدنٹ کاڑ ہیں ان کو بھی یہ بینی فیڈ ملے گا اور جو سی ٹیزن ہیں ان کو تو بینیفٹ ملے گئے اس میں یہ ریکوائرمنٹ کی جو آپ کی جوب ہے وہ کووڈ نائنٹین پینڈیمی کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس میں آپ کا جوب کا لاؤس جوب اگر آپ کی لاؤس ہوئی ہے جہاں آپ کو وہاں سے جوب میں سے نکال دیا گیا تو ان لوگوں کے لیے یہ بینیفٹ ہے اور اس میں اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ نے لاسٹ یئر پورے سال میں صرف پانچ ہزار ڈالر بھی کمائے ہیں تب بھی آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا اس میں جو پارٹ ٹائیم ورکر بھی ہیں وہ بھی سارے کور ہو جاتے ہیں اور جو سٹوڈنٹ بھی ہیں جو لوکل اور لوگ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ بھی اور جو لوکل سٹوڈنٹ بھی ہیں سبھی لوگ اس میں کور ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی سکیم ہے کینیڈا گورنمنٹ کی وہ یہ سکیم اس لیے دی گئی ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور اپنے گھر پہ رہیں اور جو کرونا وائرس کو کی جو یہ مہا ماری ہے یا پینڈیمی کیا اس کو اس کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سبھی لوگ ان کے ساتھ سیوگ دیں تو اس میں وہ اس لیے یہ پیسے صرف اسی کے قارن دیے جا رہے ہیں تاکہ سب لوگ اپنے گھر میں رہے سرکشت رہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں یہ تھے جو یہ تھے سارے ڈیٹیلز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا بعد کی جو کینیڈا گورنمنٹ سی گی آر بھی کینیڈیا ایمری جنسی لیف بینیفٹ پروگرم کے انڈر سبھی لوگوں کو کینیڈا میں دے رہی ہے تو اور جو اس میں جو بیسٹ پارٹ یہ ہے کی اس میں جو انسکلڈ لیبر ہے سکلڈ ورکر ہوں انسکلڈ ورکر اور لیبر جو بھی ہے سبھی اس میںukورد ہیں اور اس میں جو بیسٹ پارٹ یہ ہے کی جو لوگ بھی اس کے لیے اپلائی کریں گے وہ سب ہی کو یہ بینیفٹ ملے گا کینیڈا گورنمنٹ اس وقت یہ ریلیف ہر ایک کو بغیر کسی ویریفکیشن سے دے رہی ہے اور اگر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ اگر کینیڈا گورنمنٹ کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ آپ اس سکیم کے لیے الیجیبل نہیں تھے تو وہ نیکسٹ فائنینچل یہ مطلب اگلے سال نئے فائنینچل یہ میں آپ سے یہ پیسے واپس لے لے گی سو یہ بھی ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے اس میں جو کینیڈا گورنمنٹ اپنے سیٹیزنز اور وہاں کے جو امیگرینٹس ہیں اور وہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ لے رہی ہے سو میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو ہے وہ پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اس میں لائک بٹن دبائیے اور اپنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز ریلیٹیو اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیے لیجئے کیونکہ میں ٹائم ٹو ٹائم نئے ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اور اس کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے گا اور جیسے کی میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ آپ اگر کوئی بھی فائل میرے سے کینیڈا ویزا کے لیے پرپیئر کروانا چاہتے ہیں تو میں اس کے کوئی چارجز نہیں لیتا آپ میرے کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے فون نمبر پہ جو میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور میری ای میل بھی ڈسکرپشن میں دی ہوئی آپ وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ بھیج سکتے ہیں مجھے اپنا فائل پرپیئر کروانے کے لیے آپ میرے سے ایمپوائنمنٹ لے کے مجھے آفیس میں بھی مل سکتے ہیں اور میں میں اس ساری سروسز کے کوئی بھی چارجز نہیں لیتا ہوں پائل بنانے کے میرے کوئی بھی چارجز نہیں ہے میں فری اوکاوسٹ آپ کو بنا کے لوں گا وہ آپ نے ایمپیسی میں سممٹ کرنی ہے اور اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے تو اوکی پائے